موسیقی 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 جب دے جو نام تیرا جو دوند دے تینوں جو نام چاٹے نہ دیں گا جو دوند دے تینوں جو نام چاٹے نہ دیں گا تائم یہاں ویارب کائم ہے سخت تیرا دکھے آرِ آلئی ہے محکم اکام یا آبا دکھے آرِ آلئی ہے محکم اکام یا آبا محکم اکام یا آبا سونا تے دکھے دے بے لے مونا دے بنا گا سونا تے دکھے دے بے لے مونا دے بنا گا مونا دے بنا گا مونا دے بے لے تنوں جو نام چاٹے نہیں گا مونا دے بنا گا سونا دے بنا گا تنوں جو نام چاٹے نہیں گا موسیقی 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 آپ کلوری ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں پیار کر رہے ہیں اپنے دکھ خدا کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اپنے دل کی باتیں جیزس کو بتا رہے ہیں اور جیزس آپ کی دعاوں کے جواب دے رہے ہیں جتنا ہم پچھلے دو تین مہینے سے بزی ہیں بزی ہونے سے لحاظ یہ ہے کہ جو کانسٹنٹلی لوگوں کی ضرورت ہے دعا کی آپ شاید اپنے گھر میں بہت خوش ہوں گے آپ کی ساری ضرورتیں آپ کی پوری ہو رہی ہوں گی لیکن دنیا میں ایسے لوگ ہیں میں برطانیہ کی اگر بات کروں ایسے لوگ ہیں جن کے اندر اتنا دکھ ہے وہ اتنے پریشان ہیں اور وہ اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس لگتا ہے کچھ نہیں ہے بہت منوداس ہے کئی لوگوں کا تو جب وہ کال کرتے ہیں دعا کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں ہم نے کوئی بھی ٹریننگ کہیں سے نہیں لی ہے کہ کسی آرگنائزیشن نے ہمیں ٹرین کیا ہو مجھے جان سفراس کو کہ آپ نے کیسے دعا کرنی ہے کیسے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنی ہے کیسے ان کو انکریج کرنا ہے کیسے ان کے ساتھ ان کے جو احساس ہیں جو فیلنگز ہیں کیسے ان کے ساتھ رسیب کرنا ہے اور کیسے اس کا جواب دینا ہے تو پیارے پاک رو جی ہیں جو ہولی سپیرٹ ہے ہمارے ہمارے گائیڈ ہیں ہمارے کمفٹر ہیں ہمارے ٹیچر ہیں ہمارے استاد ہیں وہ ہمیں سکھاتی ہیں ریلیشنشپ کیسے بنائی جاتی ہے جب ہم رشتہ داروں کی بات کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ جو ہمارے امیڈیٹ رشتہ دار ہوتے ہیں فرنسلنس ہماری ریلیشنشپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کی آگے جو ہزبینڈ ہیں یا وائفز ہیں ان کے ساتھ ہماری ریلیشنشپ کیسے ہے اور یہاں تک کہ ان کے آگے بچوں کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسے ہے آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنی جو رشتہ داری ہے فرنسلنس ماں بیٹی باپ بیٹا ماں کا رشتہ کیسے اپنی بیٹی کے ساتھ وہ اور سٹرینٹن کر سکتی ہے ہم کیسے جو اپنی رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ کیسے خوشی سے رہ سکتے ہیں ویری انٹرسٹنگ سو دیکھتے رہے گا سب سے پہلے ہم دعا کریں گے اور ضرور حل جو ہے ہمیں خطاند اپنے کلام سے دے گا اگر آپ کو یہ ایسی پرابلمز فیس کر رہے ہیں جس میں آپ کو بہت مشکل پڑ رہی ہے کہ کس طرح سے آپ کمیونیکیٹ کریں کس طرح سے اس انسان کو سمجھا سکیں یا وہ انسان آپ کی طرف ہو جائے یا کیسے آپ اپنا وہ ریلیشنشپ جو اسے سٹرونگ کر سکتے ہیں مضبوط کر سکتے ہیں ضرور خدا آج ہمیں جو ہے مدد کریں گے اپنے کلام کے وسیلہ سے پہلے دعا کرتے ہیں پیارے اسمانی باپ تیرے شکر تیری تعریف ہماری ہونٹوں پہ خداون شکر گزاری کے خداون جی جو نظران نہیں ہے اسے قبول کریں خداون تیرے شکر کرتے ہیں ایک بار پھر خداون تیرے پیارے بیٹی یسو کے لیے جو ہمارا خداون ہے جو ہمارا باپ ہے جو ہمارا سب کچھ ہے اور جس نے ہمیں یہ کلام دیا جو اس زمین پہ آیا اور ہماری خاطر جیا ہماری خاطر مسلوب ہوا ہماری خاطر خداون اس پہ سزا سنائے گی ہماری خاطر اس نے سارے دکھ سے اور خداون تیسے دن مردوں میں سے جھوٹھا آسمان پہ چڑ گیا اور جہاں سے وہ واپس آنے والا ہے خداون تیرے شکر کرتے ہیں کہ تیرا کلام یہ ساری باتیں ہمیں بتاتا ہے کیونکہ تو زندہ خدا ہے ہمارے ساتھ تو خداون رہتا ہمیں زندگی دیتا ہے ہمیں روز خداون تو مسیبتوں سے نکالتا ہے تو ہمیں روز خوشیاں دیتا ہے تو روز ہمارے آنسوں کو خوش کرتا ہے تو روز ہمیں پیار کرتا ہے باپ تیرے شکر کرتے ہیں خداون کہ تنہیں ہمیں بلایا ہے اپنے بیٹے یسو کے نام میں جو ہمارا خداون ہے اگر وہ ہمیں نہ بلاتا اگر وہ ہماری خاطر نہ جان دیتا خداون ہم سچ مجھنم کی آگ میں جلنے کے کے لئے تیار ہو جاتے لیکن خداون تیرے بیٹے نے ہماری زندگی کو بچایا ہے ہمارے رشتہ داروں کو بچایا ہے ہماری خاندان کو بچایا ہے برے تیرے شکر کرتے ہیں یسو تیرے شکر کرتے ہیں جیزے تیرے اس پیاری قربانی کے لئے تیرے شکر کرتے ہیں جو ہم پر رحم کرتا ہے پیارے پاک روز سارا جلال تو باپ بیٹا کو دے تو لے جا خداون تو ہماری دعاوں کو ساری ہماری جو پریئرز ہیں تو آسمان پہ لی جا اور یسو کے آگے رکھ دے یسو تیرا شکر کرتے ہیں تیرے ہاتھوں پہ زکھ میں ہمارے پیار کی نشانی ہے تو انہیں ہماری خاطر جان دی یہ خدا تیرا پیار ہے باپ اس وقت ساری برکتوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتی ہوں ایک ایک چیز کے لیے اس سانس کے لیے اس زبان کے لیے اپنی آنکھوں کے لیے ہاتھ پاؤں کے لیے اپنے کانوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہم پہ رحم کرتا ہے تو ہمیں پیار کرتا ہے باپ اس وقت جو کلام ہے یہ تیرا ہے اور خدا ہم تیرے لوگ ہیں تو ہم سے بات کر خدا ہم کمیونیکیٹ کر خدا ہمیں بتا ہم کس طرح سے آگے چلے خدا تیری پوتر اور پاک مرضی کو جاننا چاہتے ہیں اور خدا ہماری دعا ہے ہم گھٹے اور یسو بڑے ہم گھٹے اور یسو تو ہماری زندگی میں بڑھ خدا ہم کم ہوں اور یسو خدا زیادہ ہو ہماری زندگی میں وہ آپ تیرا شکر کرتے ہیں تمام ان عزیزوں کے لیے ان بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے پریئر کے لیے کہا ہے اور ان کی دعا کا جواب ان کو ملا ہے خدا شکر گزاری کی بھیٹ تیرے چرنوں میں لاکر رکھ دیتے ہیں اور آج جو اداس ہیں خدا ان وہ خوشی پائیں اوہ حالیلویہ خدا جو نا امید ہیں تو انہیں امید دیتا ہے تیرا شکر تیری تعریف اور پوری دنیا میں خدا تیرا کام ہو رہا ہے پوری دنیا میں تیرا نام پھیل رہا ہے پوری دنیا میں لوگ سکون پا رہے ہیں پوری دنیا میں جو تیرے پاس آ رہے ہیں خدا اپنی خدا جان کی حفاظت خدا تجھ میں پا رہے ہیں باپ جو تیرے ہیں خدا انہیں تیرے ہاتھوں سے کوئی چھڑا نہیں سکتا کیونکہ تیرے بیٹے یسو نے فدیہ دیا ہے تیرے یہ پیارے بیٹے یسو نے اپنی جان دے کر انہیں بچایا ہے باپ جو آج تک تجھے نہیں پہچانتے ان کی آنکھوں کو کھول تاکہ وہ بھی سچائی کو جانے اور خدا انہیں وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں تیرا نام خدا انہیں مبارک ہے اور تیرے نام کا ہم شکر بجالاتے ہیں تیرا شکر و خدا انہیں ہماری سوا کو سن اور قبول کر اپنے پیارے بیٹے یسو کے نام میں آمین آمین ہمیشہ دعا میں رہنا ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دعا ہمارا سب سے بڑا تیار ہے جسے ہم کسی وقت کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ ہم اوچی آواز میں دعا کریں جب دشمن ہمیں تنگ کر رہا ہو ہم اندر چپ کر کہ ہی ہونٹ ہلائے بغیر بھی دعا کریں تو خدا باپ ہماری سن لیتا ہے ہالیلویہ میں خدا کا سب سے پہلے بہت بہت شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اس میڈیا کے ذریعے گلوری ٹی وی کے ذریعے بہت سے ہمارے بہن بھائی جو ہیں خدا جی کے پاس آ رہے ہیں باپ کے پاس آ رہے ہیں گھر واپس لوٹ کر آ رہے ہیں جو ان کی اصلی جگہ ہے یعنی کہ سچے زندہ خدا کی گود میں ہی ان کی جگہ ہے اور جس کے پاس ہمارے بہت سارے بہن بھائی آ رہے ہیں بلکل اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا کہ اگر آپ کو اتنا کلام ابھی سمجھ نہیں آ رہا یا آپ نے کیسے آگے بڑھنا ہے کیونکہ مسیحت میں کوئی ایسی ڈوز اینڈ ڈانٹ ایسی نہیں ہے کہ جو آپ نہ کر سکیں اور اتنا مشکل نہیں ہے مسیحت میں کلام کو سیکھنا کیونکہ یہ باتیں خدا خود آپ کو سکھائے گا ہاں بے شک آپ ٹی وی کھول کر بیٹھے ہیں بائیبل کی میں ریفرنس دوں گی آپ پڑھیں گے شاید آپ کو نہیں سمجھ لگے کیونکہ کئی بار جب پہلی بار دیکھتے ہیں دوسری بار دیکھتے ہیں تو آپ کو نہیں اتنا سمجھ آتا لیکن گھبرانا نہیں ہے آپ نے فکر نہیں کرنا کیونکہ یسو کی نظریں آپ کے اوپر ہیں اور جیسوس آپ کو اینڈ ٹائم پر سب کچھ جو ہے سمجھا دے گا سکھا دے گا فکر نہ کریں وہ آپ کو بائیبل کی تعلیم کے بغیر آسمان پر نہیں لے کے جانے بارے so you know even if you feel sick and you think میں بس اتنی بیمار ہوں بس اب تو میں نے ماری جانا ہے نہیں 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 جیسوس نہیں مرنے دیں گے آپ کو no way کیونکہ وہ زندہ خدا ہے وہ زندگی دیتے ہیں وہ اپنا سارا کلام ساری باتیں آپ کو سمجھائیں گے پھر اپنے پاس لے کے جائیں گے so don't be you know sort of be feeling so low in yourself کہ مطلب میں بیمار ہوں یا میں کمزور ہوں میرا کام نہیں کوئی ٹھیک ہو رہا بچے کہنا نہیں مان رہے you know give that all to jesus یہ ساری باتیں سارا بوجھ یہ سکھو دے دیں آئے میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں بلکہ اپنی بھی میں مدد کروں گے کہ بائیبل میں جو ہے پرنسپل ہمیں دیئے گئے ہیں بائیبل میں ہمیں ایک جو ہے ایک سبق ملتا ہے بائیبل میں ہمیں ایک جو ترتیب ملتی ہے کہ کس طرح سے ہم جو اپنی فیملی کو strengthen کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنی فیملی کو اور مضبوط کر سکتے ہیں فیملی کے ساتھ ہم ہس کر جو ہے خوشی سے وقت کو گزار سکتے ہیں کیونکہ آج اس وقت اگر دیکھا جائے تو خدا نے جس فیملی کو بنایا تھا آدم اور ہوا کو جب بنایا تھا جب اس نے جوڑا تھا تو اس نے برکت دی تھی تو آج بہت ساری فیملی جو ہیں اس بلیسنگ سے مرہوم ہیں اس بلیسنگ سے جو ان کو نہیں مل رہی ان میں ٹینشن ہے لڑائی جھگڑے ہیں اتار چڑھا ہے پروسپیریٹی نہیں ہے کوئی برکت نہیں ہے کوئی آشش نہیں ہے ان کے پاس لیکن ہر وقت وہ چٹڑا ہسا پن رہتا ہے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی کیا کہتے ہیں پیشنس نہیں ہے سبر نہیں ہے تو میری دعا ہے پیارے پاک رو جی آج آپ کی مدد کریں گے اگر ان میں سے کوئی بھی چیز جو میں نے بودھییں بات لی اس میں سے کوئی بھی چیز کی کسی بھی چیز کی کمی ہے تو خدا آپ سے بات کر رہا ہے یقین کریں جیزس آپ سے بات کر رہے ہیں جیزس نے میری فیویز اس شیئر میں اتنی برکتیں جن کے لیے میں سالوں سال سے دعا کر رہی تھی مجھے بہت عرصے کے بعد ان کا جواب ملا ہے لیکن جب ملا ہے تو میں اور میرا دل مجھے اور اپنا آپ اس نے دکھا دیا ہے سو فکر نہ کریں اگر دعاوں کا جواب نہیں جلدی مل رہا کیونکہ جیزس اس ورکنگ آن یور کیس جیزس کے دفتر میں آپ کی فائل پہنچ چکی ہے باپ کے سامنے پہنچ چکی ہے اب صرف آپ کو یقین لانا ہے کہ خدا نے آپ کی فائل کو دیکھ لیا ہے رسیب کر لیا ہے اور بہت جلد ہی اوکے اوکے واپس آنے والی ہے میری مراد ہے میں ایک دنیاوی لحاظ سے آپ سے بات کر رہی ہوں بڑا ہم جس سو ایکسائٹیڈ انسائیڈ میں اندر کے خدا این وقت میں جو ہے اپنا کام کرتا ہے ہالیلویا ہمارا خدا ان خدا کبھی بھی جو ہے ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا پلیز مجھے ہیئر کریں سنیں مجھے اور کیرفلی سنیں کہ جیزس آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں بلکہ کر رہے ہیں سو ساری فکریں یہ سوپے ڈال دیں آج جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے خاندان کو کیسے اور مضبوط بنا سکتے ہیں ہم کیسے اور یونٹی لا سکتے ہیں اور کیسے پیار لا سکتے ہیں you know right now جتنی amount of calls ہمیں بچوں کے concern میں آ رہی ہیں parents of course they are worried about their children ان کے future کے لیے ان کے مستقبل کے لیے وہ settle نہیں ہو رہے کئی بچے بہت گھالیاں نکالتے ہیں بڑے بڑے ہیں grown up ہیں you know my word وہ بولوں گی نہیں وہ ایسے بولتے ہیں جیسے ایک ان کا lifestyle ہو گیا ہے تو یہ جو بڑی دکھ کی بات ہے کہ جو پہلے ایک time ہوتا تھا کہ parents کے سامنے بچے بولتے نہیں تھے لیکن اب الٹا ہو گیا parents خاموش ہو گئے اور بچے زیادہ بولنے لگیا اور میں سمجھتا ہوں کہ بے شک ہمیں بیبلکلی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو بچے کو ڈانٹنا جھڑکنا کوئی بری بات نہیں ہے بائیبل کی تو بہت سخت علیم ہے جو شاید آج کل کے جو قانون ہے وہ نہیں آپ کو مطلب کہا بھی جائے تو شاید کہیں گے بیٹیوی پہ ایسے بولا جا رہا تھا تو اس وقت میں جو بائیبل کی سچی باتیں ہیں ان کو بتانے میں مجھے کوئی ایسے مطلب نہیں ہے کہ میں نہ بتاؤں لیکن یہ سچ ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو تعلیم دینی ہے اس کی تنبی بھی کرنی ہے اس کو correction بھی کرنا ہے لیکن بہت سارا دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ بہت ساری families جو ہیں not just now میں سمجھتی ہوں کہ in the 70s 70s 80s میں جو تھا even in the 90s جو تھا میں سمجھتی ہوں کہ family relationship اتنی زیادہ deteriorate ہونے شروع ہو گئی تھی اتنی کمسور ہونا شروع ہو گئی تھی کہ ہم نے بہت ساری families کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے بہت سارے نوجوان بچوں کی شادیوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے جو لڑکیاں لڑکیاں اچھے خاندانوں سے بلونگ کرتے تھے ان کو آگے جو partner ملا یا ان کا جو ساتھی تھا وہ اس طرح کا نہیں تھا بڑا مجھے دکھ ہوتا یہ سوچ کر and i know there was you know بہت بڑی decline آئی ہماری ایشن community میں خاص طور پر 70s 80s 80s 90s میں بہت سارے families خاندان جو تھے ٹوٹ گئے میڈیا کا بھی بہت اس میں ہاتھ ہے اس میں جو خاص طور پر جو ہمارا culture جو ہے مطلب سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نے اپنی family کو بچانا ہے save کرنا ہے تو ہمیں خود کو جو ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا ہمیں خود کو اپنے آپ کو change کرنا ہوگا ہماری عادتوں کو ہمیں اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا میں نے تو یہی سمجھا کہ اور سوچا ہم سوچتے تھے کہ ہم ہمارے بچے ہوں گے ہم اس طرح سے ان سے کریں گے یہ کریں گے but thank god you know almost 20 years ago you know خدا من میری زندگی میں آئے میری زندگی بدل گئی اور میرا سوچنے کا جو انداز تھا خدا کے مقدس کلام سے مجھے میری میری سوچیں ہیں میں جواب بھی خدا کے کلام سے لیتی ہوں آج خدا کا شکر ہے میرے پاس you know family ہے بچوں کے ساتھ اچھی relationship ہے رشتے داروں کے ساتھ اچھی relationship ہے اور آپ کے ساتھ بھی ایک آدھا ہے جو نہیں شاید مجھے پسند کرتا ہو لیکن 99.9 جو ہے viewers ہیں بہت مجھے پیار کرتے ہیں اور بہت رسپیکٹ کرتے ہیں سو میں ان جو تھوڑا سا مطلب 1% اگر ہے تو کوئی بات نہیں وہ بھی میرے فیور میں ہیں وہ بھی مجھے اگر نہیں بھی پسند کرتے لیکن میں ان کے لئے دعا کرتی ہوں ایسا ہوتا ہے کہ ہر کوئی آپ کو نہ پسند کرے اگر میں کہوں 100% مجھے پسند کرتے تو میں اپنی آپ کو بٹر لگا رہی ہوں گی یعنی کہ مکھن تو میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی لیکن جو میری ان سے گریح ہو رہے ہوں گے کہ ہاں واقعی ہی اگر ہم نے مضبوطی لانی ہے رشتے میں تو ہمیں جو ہے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت کچھ بندہ برداشت کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے اس کی باتوں سے مجھے کوئی اثر نہیں ہو رہا لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے انسان میں حالا سمپتائز with people like that وہ بے شک خاموش رہ کر زیادہ جھگڑانے کو بڑھانا چاہتے یا لڑائی انہوں زیادہ نہیں بدانا چاہتے تو وہ خاموش رہتے ہیں اب جو خاموش رہتا ہے جو زیادہ بول رہا ہوتا ہے بول بول کے لفظوں سے اپنا انصاف کر رہا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے میں سچ بول رہا میں ٹھیک کر رہا ہوں اس لئے یہ بندہ آگے سے بولنی رہا لیکن ایسا نہیں ہوتا میں ریلی سمپتائز کرتی ان لوگوں کے ساتھ جو خاموش رہتے ہیں بے شک ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے but there is a point that they reach ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا they scream and yell and they you know وہ وہ دیتے ہیں وہ sign کہ enough is enough تو اگر if you are at that point میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی 2nd Samuel Old Testament میں ہے اور اس کا chapter 13 اگر اس کی 24 سے 31 تک پڑے ملک بکہ Samuel میں اگر آپ پڑے تو داؤد کے بارے میں اگر ہم پڑے you know he was a great man a mighty man of God بہت کچھ کہا جا سکتا زبور اس نے لکھے کیا شاندر اس کی زندگی تھی انکھرا خدا سی خدا دے واسطے you know پیار کرتا تھا مضبوط تھا you know شیروں سے لڑ پڑتا تھا گولایت کے سر کو you know اس نے کاٹ کے رکھ دیا لیکن یہ ساری باتیں کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ان فیملیز کے پاس پرابلمز نہیں تھی ایسا نہیں ہے کہ صرف ڈیویڈ کے گھر میں ہی جو کچھ ہوا oh my god کسی کے گھر میں نہ ہو it's true ہمیں دعا کرنے چاہیے جو جو prophet ڈیویڈ یعنی کہ دعود نبی کے گھر میں ہوا وہ کبھی کسی کے گھر میں نہ ہو اتنی تباہی اس کے گھر میں ہوئی قتل اس کے گھر میں ہوا ریپ اس کے گھر میں ہوا توہین مطلب اس کے گھر میں ہوئی کسی دوسری کی عورت کو چین آ گیا اس کے گھر میں my goodness me اتنی بڑی بڑے tragedies مطلب king ڈیویڈ کے ساتھ ہوئی اس کے خاندان کے ساتھ ہوئی ہیں تو آپ کو سیکنڈ سیمیل پڑھنا پڑے گا پھر آپ کو پتا چلے گا oh my god آپ مطلب کھانا بھول جائیں گے جب پڑھنا شروع کریں گے کہ ایک شخص جس کے بارے میں ہم اتنی تعریف سنتے ہیں خدا کے دل کے مائک مافق وہ بندہ تھا خدا جی اسے اتنا پیار کرتے تھے اتنی revelation اتنا مکاشوہ اتنی پرکاش اس پہ مطلب اچن کا آتا تھا لیکن پھر بھی اس کے خاندان میں اتنی غلطیاں ہوئی اتنا کچھ برا ہوا کہ یہ بندہ کیسے اس نے برداشت کیا اور imagine کریں جب کوئی non personality ہوتی کوئی جان پہچان جس کی ہوتی ہے تو اس کے گھر میں ایسی خرابیاں ہو تو imagine کریں کہ اس کی reputation کیسی ہوگی لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اگر دعوت کے گھرانے کے لئے خدا کے پاس حل تھا تو کیا آپ کی جو مشکلات ہیں جو آپ کی problems ہیں اس کے لئے خدا کے ہاتھ میں یا خدا کے کلام میں آپ کو حل نہیں ملے گا ضرور ملے گا یہی ایک encouraging بات ہے ابھی i was in Holland at the weekend اور اس میں mothering Sunday تھا mother's day پہ بولنے کے لئے کہا گیا تھا تو اس میں دیکھا گیا کہ you know mothers سوچتی ہیں کہ ساری problems اسی کے گھر میں ہیں اور اسی نے ہی solve کرنی ہے you know my you سوچتی ہیں کہ ان کا role ہی ایسا ہے کہ اگر بیٹا خراب ہو گیا یا بیٹی خراب ہوگی تو باپ نے کہنا کہ تیری ذمہ داری ہے کیونکہ میں تو کام پہ جاتا تھا تو نے انہی بچوں کا خیال کیا تو لے دے کے ماں جو ہے بچاری اپنے آپ کو guilty feel کرتی ہے وہ سوچتی ہے ساری ذمہ داری میری ہے اگر گھر میں کھانا نہیں بنا تو ماں کو blame دینا ہے اگر صفائی نہیں ہوئی تو تو ماں کیسی ہے تو انہیں صفائی نہیں کی اگر اس نے بچوں کو سکول لیٹ بھیج ہے تو کہنا کہ رات بھر کو ٹی وی دیکھتی ہے اور صبح اٹھ کے تو بچوں کو سکول نہیں بھیج سکے تو لے دے کے سارے کے سارے الزام اگر اچھا خانہ نہیں بنا بچوں نے کہنا بھی کیا بنایا یہ میری مرضی کا خانہ نہیں بنا اگر تین بچے ہیں تینوں کے اپنے اپنے ٹیسٹ ہیں husband کام سے آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھی سارا دن تو نے کیا کیا تو تو اچھی ہے سارا دن ویلی بیٹھی رہن دیا میں دیکھو آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی لگا کر آیا اور کتنا میرا بوس نے مجھے آج ٹف ڈے دیا ہے یا ٹف ٹائم دیا ہے سو کہنے سے مراد ہے لے دے کے عورت پر اگر ساری یہ ذمہ داری ہے تو عورت بچاری اپنے آپ کو مصوم سی عورت ہے نا تو اپنے آپ کو محسوس کرتی خواہی میں سارا دن ٹو ٹو ٹ کے مارنی ہے خاندان وز دے لیکن پھر بھی لے دے کے مجھے ہی الزام ملتے ہیں اور کئی بار کئی عورتیں اتنا بچاری سٹرگل کر رہی ہوتی ہیں بے شک وہ اپنے ہزبن کے ساتھ سیم بستر میں لیٹی ہوتی ہے لیکن وہ اتنی چکے سے رو رہی ہوتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ بس وہی رو رہی ہوتی ہیں اور ان کو نہیں وہ اتنی خامشی سے رو رہی ہوتی ہیں بڑے بڑے ہانسوں سے کہ ہزبن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچاری جس نے تکیہ پہ دوسری طرف مو کیا ہے وہ کتنی دکھ میں ہے کتنا غم کر رہی ہے کتنا پٹی پارٹی کتنا سوری فیل کر رہی ہے اور کتنا وہ کیا خیتے ہیں نراش ہے اور کتنی اپنے اپنے کو کمزور اور وہ رو رہی ہے اور ہزبن خراتے مار رہا ہے سنورنگ ہوئے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن بچاری وائف جو ہے گھٹ گھٹ کے رو رہی ہے سارا دن کے پہ وہ ریفلیکٹ کرتی ہے سوچتی ہے بھی آج میں پھر فیل ہوگی آج کھانا فلانے بچے نے کھایا یا آج بیٹی کی یا بچے کی شکایت آئی ہے یا اس کا یہ نہیں میں لے پائی یا میں نے فلانہ بل دینا تھا میں جلدی سے نہیں جا سکی ہائی سٹریٹ تو all these things اس کے mind سے جاتی ہیں سونے کے وقت ہے نا مدد سوچتی ہیں تو بچاری رونے کے بھی گھٹ گھٹ کے روتی ہے اپنے آنسوں سے اپنا جو ہے نا حساب کتاب کر رہی ہوتی ہے and it's very sad actually لیکن میں ان مددس کو encourage کرنا چاہتی ہوں کہ کیونکہ ان کا ایمان بہت ہے ماں کا جو بیبلیکل مدر ہے جو بائیبل کی ماں ہے اس کا ایمان بہت ہوتا ہے تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے یہی کہیں کہ میرا ایمان بہت بڑا ہے اور میں سب کچھ کر سکتی ہوں جو یسو کر سکتے ہیں میں وہ کر سکتی ہوں کیونکہ میں خدا کے پلان میں ہوں اس کے ارادے میں ہوں very good sisters اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو فیل کریں تو آپ کہیں کہ میں خدا کے ارادے میں ہوں خدا کے پلان میں ہوں میں وہ کر سکتی ہوں جو میری یسو کر سکتے ہیں تو اس کے بعد میں نے یہ بھی ہائیلائٹ کیا کہ دیکھیں کہ روت کی کتنی پرابلم تھی ماں مریم کو دیکھو چھوٹا سا بچہ جیزس پیدا ہوئے اس کے پیچھے دشمن لگے اس کو مارنا چاہتے تھے بچاری چھوٹے سے نیوبون بیبی کو لے کے جو ہے ان کو رات و رات جو نکلنا پڑا مصر کے لئے and there is so many other women جنہوں نے اتنی سفرنگ کی نیومی نے دیکھو کتنا سفر کیا you know روتھ also سفرڈ سو مچ یہ لیکن ان کی دیکھے دھک کتنے بڑے بڑے تھے اور کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا so ہم لوگ جو ہے you know کوئی کہتے ہیں کوئی وکھری لوگ نہیں ہیں کہ ساڑھے تھے دھکھ نہیں آنگے لیکن اس کو tackle کیسے کرنا ہے سمجھوتا مدل کیسے کرنا ہے اس میں جو ہے ہم سیکھ سکتے ہیں so family جو ہے جو divide ہوتی ہے جس میں divide کہلے کہیں گے کہ تقسیم ہو جاتی ہے you know دو ایدر تے دو ایدر وہ گر جاتی ہے خدا کلام میں لکھا ہے families that are divided fall family that prays together stays together جو family ایک مل کے دعا کر دی ہے اور وہ ہمیشہ کٹھی رہن دی ہے but of course you know different different جگہ پہ اگر بچے پڑھ رہے ہیں جا رہے ہیں تو مشکل ہوتا ہے سب کوئی کٹھے ہونا لیکن room میں ہمیں جو ہے ایک ہونا چاہیے دکھ سکھ میں ہمیں جو ایک دوسرے کے لیے ہونا چاہیے میں نے تو ایسے ایسے funeral دیکھیا ہے جہاں بچوں کے پاس time ہی نہیں ہے کہ ماں مر گئی ہے یا باپ مر گیا اس کے جنازے پہ آنے کا time نہیں ہے would you believe it وہ پتہ نہیں کدھر امریکہ بیٹھا ہوا ہے کوئی آسٹریلیا بیٹھا ہوا ہے اور وہ جی چھٹی نہیں لے پا رہے کام سے can you imagine ہم ایسی مطلب وقت میں آگئے ہیں کہ ماں مر گئی ہے جنازہ اٹھایا جا رہا ہے بیٹے بیٹی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور دنیا والے جنازہ کر رہے ہیں it is heart breaking جتنی families میں دکھ ہے جتنی families split ہو چکی ہیں جو شیطان جو اس کے پیچھے جو شیطان ہے وہ اتنی جوش سے اتنے زور سے لگا ہوا ہے کہ وہ families کو break کر رہا ہے you know there is always something over the other بڑوں میں بچوں کے ساتھ بچوں کی بچوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں جو ہے شیطان اپنا کام دکھا رہا ہے لیکن خدا کے کلام کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ اگر دعوت کے گھر میں اتنی problems تھی قتل ہوا بھائی نے بھائی کو مار دیا بلتکار ہوا ریپ ہوا پھر اس نے جیسے میں نے ساری باتیں mention کی ہیں کیا کیا کچھ نہیں اس کے گھر میں ہوا لیکن کیا اس نے give up کیا نہیں بے شک ہمارے گناہ بہت ہیں لیکن یسو ان گناہوں کو دھو دیتا ہے بے شک ہمارے گناہ کرمزی گناہ ہوں یعنی کہ بہت سارے گنونے ہوں انہیں بھی وہ دھو دیتا ہے اور پاک صاف کرتا ہے ہمیں سو اس لیے جو ہے ہمیں اپنی رشتہ رکھنے کے لیے اپنی relationship کو carry کرنے کے لیے جو ہے ہمیں خدا کو center میں لانا پڑے گا اگر ہم نے سب کچھ try کر لیا ہے ہم نے counselling try کر لی ہے لوگ بڑے بڑے پیسے دیتے ہیں جب اس سے پہلے کہ وہ جیسوس کے پاس آئیں بڑے بڑے پیسے خرچ دینے اے نوحات وکھا اے دکول تویز لے اے دکول اتا گا لے فلانے پنڈیت کو فون کر فلانے مولوی کل جا اے در جا اے در جا لیکن وہ سب جب try کر لیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو اے دھو try کر لیتے ہیں لیکن ڈرتے ہوتے ہیں کہ چلو جی ہم جیسوس سے بھی پوچھ لیتے ہیں اگر جیسوس ہماری مدد کرے but thank god جو جیسوس کے پاس اپنے مطلب کے لیے بھی آتے ہیں جیسوس انہیں بھی چھڑا لاتا ہے انہیں بھی بچا لیتا ہے اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ لے آتا ہے hallelujah یہ سمسی کی جائے تو جو جو اگر آپ کا خاندان بڑھ چکا ہے divide ہو چکا ہے کوئی وہ آپ کا وہ communion نہیں ہے یا آپ کے گھر میں unity نہیں ہے آپ ایک ساتھ نہیں ہے تو اگر میری کوئی بہن یا میرا بھائی اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی family میں split ہے اس طرح سے تو آپ کو سب سے پہلے یہ نہیں کہ آپ جیسے وہ ماں سوچتی ہے کہ میں نے سارے خاندان کا بوجھ اٹھایا اور میں نے ہی سب کے problems کو حل کرنا ہے نہیں میری بہن میرا بھائی آپ کو پہلے اپنی اندر سے جو دھیر ساری problems ہیں جو آپ کے اندر بہت سارا garbage ہے یا بہت سارا trash آپ نے کٹھا کیا ہوا ہے آپ کا brain اتنا وہ کہتے ہیں back ہو چکا ہے سوچوں سے اور ایسی باتوں سے جو اس کو undresh کرنا ہوگا یعنی کہ اس میں سے گند نکالنا ہوگا وہ بری سوچیں برے خیال سو سب سے پہلے اگر آپ اس program کو دیکھ رہے ہیں اور میری باتوں کو سن رہے ہیں میں personally اپنی زندگی کی بات کرتی ہوں کہ اگر میں نے relationship کو restore کیا ہے میری friends کے ساتھ family کے ساتھ میرے husband کے ساتھ میرے بچوں کے ساتھ بنا ہے تو jesus center ہے میری زندگی کے یہ میں نے جانا جب میں نے first میں جب christian ہوئی تو اس افراز نے کہا ہے پیم میں بے شک you know fully طور پہ جو تھا نہیں follow کر رہا تھا christianity کو مسیحت کو یا jesus کو لیکن میں نے اپنی زندگی پھر سے خدا کو دی ہے اور میری ہر سوچ میرا ہر خیال اس bible سے ہے میری تعلیم خدا کا کلام ہے تو میرا center جو ہے میرا center point ہے خدا کا کلام ہے اور کلام کون ہے jesus ہے تو میں نے بھی یہ بات کو اپنے پلے باندھ لیا کہ ہاں واقعی اگر میں نے اپنی پرانی جو mistakes ہے اس کو repeat کرنا ہے اپنے خاندان کو برباد کرنا ہے میں نے لڑائی جھگڑے رکھنے ہیں اونچ نیچ رکھنی ہیں ہر وقت جو ہے چگلی کرنی ہے برا کہنا ہے تو میں نے یہ باتیں نہیں کرنی so you have to decide کہ اپنے آپ کو پہلے آپ نے clean کرنا ہے اور یہ جو آپ کے اندر گار بیج ہے جو گلے شکویں ہیں یو ایک دوسرے کو اونچا دکھانا بات کرنا gossip کرنا یہ سب پہلے آپ نے side پہ کر دینا ہے اور کہاں سے آپ کی تعلیم آئے گی کون آپ کا لیڈر ہے کون سی manual book ہے holy bible اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی family جھڑ جائے آپ کی family کو خدا لے آئے کیونکہ جو ہماری جو biblical thoughts ہیں یا biblical رویہ ہے bible مقدس یا خدا کی جو روایتیں ہیں یا خدا کا طور طریقہ ہے جب تک ہم اسے نہیں سیکھیں گے اپنائیں گے تب تک ہماری family بکھری رہے گی ہم اسے کٹھا نہیں دیکھ سکتے سو ہاں ہو سکتا ہے شاید ہم موہ پہ ویسے respect کریں اور جیسے ہماری پیٹھ ان کی طرف مڑی تو ہم نے problems تھی تو خدا نے کیسے ان problems کو حل کیا تو آج خدا جو ہے آپ کو بھی مدد آپ کی کرنا چاہتے ہیں جیسے Old Testament میں آپ پڑھ سکتے ہیں جو میں نے ریفرنس دیا فرس سیمیل chapter 13 میں اچھا تو دیکھیں کہ جو even godly people جو خدا کے لوگ ہیں ان کے پاس بھی problems ہیں ہے کے نہیں جیسے میں نے دعوت کے لئے کہا اس کے گھرانے میں کتنی problems تھی تو یہ جو ہے اس میں جو سارے problems میں ہمارے پاس ایک بہت بڑی امید ہے اور ان ساری باتوں کو ہم کیسے handle کر سکتے ہیں خدا ہماری مدد کرے گا سب سے پہلے لڑائی جو ہے سب سے بڑی جو بات ہے جسے انگل انگلیش میں کہیں تو fight you know fight when you think of fight oh my god لڑائی چھگڑا خورل ایسی باتیں جب آتی ہیں تو ہمارا جو ایک دم spirit drop ہو جاتا ہے immediately ہمارا mood بدل جاتا ہے کوئی بات ہو بھی نہ ہو تو فورا جو ہے computer جو ہمارے brain کا ہے ساری باتوں کو جو ہے negative کو کٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایک دم juggling شروع ہو جاتی ہے تو جو لڑائی کا جو ہے سب سے بڑا جو ہے جسے ہم face کرتے ہیں اس کو میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لڑائی اگر ہوتی ہے تو اس کو آپ کیسے نہیں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تو کہتے ہیں خدا کے کلام کے مطابق میں یہی سمجھتی ہوں کہ ہمیں جو ہے اس کو ہم نے ذمہ داری لینی ہے کہ ہم نے لڑائی میں involve نہیں ہونا you have to take this word responsibility جیسے ہم ذمہ دار ہیں خوشی کو گھر میں لانے کے لیے اتمنان رکھنے کے لیے اب ہم نے سچ مچوز ذمہ داری لینی ہے کہ جب لڑائی جگڑا ہو تو اس میں ہم نے involve نہیں ہونا ہے that's number one پھر آپ نے کیا کرنا اپنی زبان کو number one پہلے آپ سامنا کرنا ہے لیکن آپ نے involve نہیں ہو نمبر دو اندر سے آپ جو temptation اٹھ رہی ہے کچھ بولنے کی کچھ کہنے کی اس کو آپ نے avoid کرنا ہے بلکہ آپ کوشش کرنا کہ سبجٹ کو بدل دیں کوشش کریں کہ لڑائی کو ignore کریں اور سبجٹ بدل دیں کچھ اور بات کریں اور جس سے بھی جو ہے اگر لڑائی شروع ہوئی ہے تو ٹھنڈی پڑ سکتی ہے پھر اپنی زبان جو ہے نمبر تین جو ہے اپنے زبان پر اپنا کنٹرول رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ ایک دوسرے کے نام ڈالے ہوئے ہیں آپ چڑھائیں گے ایک دوسرے کو بول کر لڑائی میں تو لڑائی اور زیادہ بڑھ سکتی ہے اس کا مطلب ہے آپ اس ایشیو کو ریزول کرنے کی بجائے لڑائی بند کرانے بجائے آپ اس میں اور آگ لگا رہے ہیں نمبر ایک کوشش کرنا اگنور کریں اس میں انوالو نہ ہو نمبر دو اگنور کریں تیسے پر اپنی زبان پر قابو رکھیں اور چوتھے نمبر پر جو ہے جو ہو چکی ہیں باتیں جو ہسٹری ہے اسے نہیں آپ نے دھورانا اس سے بھی کوئی بھی لڑائی جگڑا ختم ہونا نہیں ہو سکتا پرانی باتوں کو ریپیٹ کرنا یہ بڑی بری بات ہے اس لیے اگر آپ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور پرانی باتیں جیسے اگلا بندہ دوسرا بول رہا اور آپ بھی پچھلی باتوں کو دھور آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس لڑائی میں پڑ چکے ہیں اور آپ اس کے فلی ذمہ دار ہیں جس نے لڑائی شروع کی اور جو آپ اس میں نہیں آپ کو داخل ہونا چاہئے تھا آپ ہو گئے اگر آپ نے پرانی فیملی میں لڑائی ہے ماں کی بیٹی کی بیٹے کی باپ سے تو سونے سے پہلے ہمیں بیٹھ کر اس بات کو کر لینا چاہئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہے تو آپ سونے سے پہلے اس سارے معاملے کو سلچ لینا ہے افزیوں کی کتاب چپٹر فور ورس ٹونٹی سکس میں لکھا ہوا ہے آج میرے پاس میرا پہلے والا بائبل ہے میری پہلی پہلی محبت میرے لورڈ جیز کے ساتھ ہو یہ میرا پہلا بائبل ہے اس میں جو ہے اگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے پڑھنا ہے افسیوں چار اور اس کی چھبیس آیت آپ پڑھنی ہے نوٹ کریں کہ آپ نے سائیڈ نہیں لینی ہے بلکہ سونے سے پہلے آپ نے اس بات کو کھول کرنا ہے اور معافی مانگنے کی ضرورت ہے اس میں لکھا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ غصہ نہ کر غصہ کریں یعنی کہ بہت ساری گالیاں بھی نکال لی جاتی سارا سلجھ لے اور اگر معافی مانگنے کی ضرورت ہے تو معافی مانگنے میں بھی کوئی حرص نہیں ہے اچھا پھر ایک جو ہے اس کو بھی آپ نے ریزیسٹ کرنا ہے کہ الزام نہیں لگانے sometimes الزام لگائے جاتے ہیں ایک دوسرے پہ تو بھی تو ایسا ہے تو بھی تو کون اچھا کرتا ہے لیکن ان کے ایکشن جو ہیں آپ کوشش کریں کہ اگنور کریں اور بلیم نہ لگائیں ایک دوسرے کو اور انچ اچی آواز میں نہ بولیں کہ چک چک بولتے انچ آواز سے بولتے ہیں وہ سمجھتے کہ سچ بول رہے ہیں تو پرو ورمز پندرہ ایک میں لکھا ہے کہ اینگر بٹ گریویس ورڈ سٹر اپ اینگر جو آپ اگر کوئی زور زور سے بول رہا یل کر رہا آپ کو سکریم کر رہا بہت انچی بول رہا تو آپ بڑی خاموشی سے بڑی سوف دھیمی آواز میں اس کا جواب دے سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ بھی تیز بولیں گے تو اس کا مطلب اور آگ بھڑکے گی اور زیادہ تیز ہو جائے گی اور آپ گصہ اندر سے اور جو ہے آنا شروع ہو جائے جسے لڑائی اور بھی خراب ہو سکتی ہے اس لئے اگر آپ روحانی طور پہ آتمی طور پہ سپیرچل آپ مچور ہونا ہے تو آپ کو تھوڑا سا کہتے کہ سیل فیش ہونا پڑے گا تھوڑا سا لالج کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو اور لڑائی کسی کو نہیں پسند لیکن کئی لوگ شوق سے بھی لڑتے ہیں لڑائی ہوگی اور ہاں کیسے کوئی جیت جائے مجھے زیادہ کہہ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں بیوکوف بن جاتے ہیں اور جو لڑ رہا ہے اس میں اور اس انسان میں کوئی فرق نہیں ہوتا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یہاں تھوڑا سا لالج کر جائیں خموش ہو جائیں کیوں کیونکہ آپ یہ ذمہ داری لے رہے ہیں کہ لڑائی نہ ہو کہتے 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 اگر کوئی لڑ پڑے تو اس کو کہتا ہے تو میں ہمیشہ کس ہمارے ٹیکنیشن بھی کام کر رہے ہوں تو لگ رہا ہے مشکل کام تو کہتے آرام سے کبھی تو نے پیار کیا ہے تو میرا اس کا چیرہ دیکھتے ہوں کئی بر بلش ہو جاتے اور اور ہسنا شروع کر دیتے ہو تو بھائی کیا کہا آپ نے سو کہنے سے مراز یہ ہے کہ سچ مجھ جب آپ پیار کریں گے تو چیرے پر رونک آ جائے گی خوش ہی آ جائے گے اور جیسے آپ ڈانٹن شروع کریں گے سکریم کریں گے زور رور سے بولیں گے تو پیار کیا ہے ویسے اس کام کو کر تو کہنے سے مراد ہے اس وقت جب آپ کو گصہ کر رہا تو یہ بات یاد رکھنا اور کہنا بھی پیار سے یہ بات کر لے تو گصہ کرنے کی کیا ضرور تھا تو میں سفراز کے مجھے اتنی بار سن چکی ہوں تو میں سفراز کو کرنا اور لالچ کرنا یعنی کہ اپنی روحانی ترقی میں بڑھنے کے لئے ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا ہم سوچتے ہیں کہ ہم دوسرے پرسن کو بدل دیں گے ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ہاں اگر ہم خدا کو چارج دیں یعنی کہ اس شخص کو ہم ہمیشہ دیں جس کی بھی کوئی بات ہو بڑا ہو چھوٹا کہنے ہائی خدا آئی نا 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 دیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دل میں آپ کہہ سکتے ہیں خدا تو ہی اسے ہدایت کر تو ہی اس کے ساتھ ہو تو ہاں اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم کسی انسان کو بدل سکتے ہیں بھول جاؤ آپ کے بس میں نہیں وہ ہی بیٹ میں جاتی ہے روتی ہے بات چیت کر سکتی ہے پورے دن کو بڑی اچھی طرح سے بتا سکتی ہے لیکن خموشی سے دوسری طرف مو کر رو رہی ہوتی ہے اور نا کو دبا کے رکھتی ہے کسی پتا نا چل جائے ہزبن کو یہ رو رہی ہے ضرور کوئی بہن میری بات پر خاص بھی رہی ہوگی تو اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ اپنے ہزبن کو بدل دیں گے آپ اپنی کوشش میں اپنی طاقت میں نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ دعا کریں اور جیزس کے سامنے اس بات کو رکھیں تو یسو اس شخص کو بدل دے گا اس سے کیا ہوگا ہماری جو ریلیشنشپ ہے وہ ایمپروف ہو جائے گی اوکے نیکسٹ جو ہے آگے بڑھے ٹائم نکل بھی گیا مجھ تو پتہ نہیں چلا اور کیا کر سکتے ہیں ہم ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کمیونی کمیونی سینڈنگز ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ریلیشنشپ خراب ہو جاتے ہیں اور جو ہے کہ فیملی کمیونی کشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسر سے بات نہیں کرتے اپنی فیلنگز کو شیئر نہیں کرتے اپنے سوچوں کو اپنے ایموشنز کو یہ ساری باتوں کو نہیں شیئر کرتے اس لیے وہ خوشیوں سے دور رہتے ہیں اگر جیسے کہتے ہیں کہ ہم نوجوان لڑکی لڑکی کہتے ہیں کہ بھی اب شادی کر لو لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم انتظار کر رہا ہوں خدا کہ مجھے خدا بتائے گا خدا نے ایسے توڑی بتانا ہے اگر اچھی لڑکی ہے اچھا لڑکا اپنے پیرنس کو بتاؤ جا کہ وہ بجاتی ہوں موزز کے لئے تو یہ ہے کہ آپ کو اس طرح سے خدا جو کرے گا کمیونکیشن نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کی فیلنگز کو نہیں سمجھ پاتے ہیں جو خاص طور پر وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں بتا دیا تو شاید مجھے ریجیکٹ کر دے اور مجھے پسند نہ کرے یہ بھی ہوتا ہے اور بہت سار یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ شاید جو میرا آئیڈیا ہے دوسرے کو نہ پسند آئے تو کمیونکیشن کی وجہ سے جو ہے گھر میں بے شک ہم ایک گھر کے چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم سب جو بکھرے ہوئے کریں اور یہ نہیں کہ مطلب ان کو جو انہوں نے کیا ہے یا پہنا ہے جہاں جا رہے ہیں کہ آپ بہت ساری اگلی پچھلی باتیں ان کو بتا دیں تو بچہ نراز ہو جاتا ہے کوئی کسی بھی شخص کو اچھا نہیں لگتا تو اس لئے جو کرنا ہے لیکن اسے جو بڑا سین بنا لینا چھوٹی سی بات کو اگر کو کچھ کر رہا ہے اس پرسن کو کرنے تو جب واپس آئے گا پوچھو تو بٹھانا بھی کیا اچیف کیا آپ نے آپ کا واقعی جانا وہاں ٹھیک تھا نہیں کئی بار آتے کرتے مجھ کیا فائدہ ہوا ہم اتنی دور گئے اتنے پیسے بھوڑ بور ہو گئے فیڈ اپ ہو گئے کچھ بھی نہیں تھا وہاں سو سم ٹائمز وہ اپنی جو مسٹیک سے بھی سیکھتے ہیں لیکن کئی بار ہوتا ہے کہ کئی پیرنٹس یا کئی لوگ جو ویسے پہلے راستے میں آکر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو ہے ہاں اگر کرنا تو وہ پوزیٹیو ہونا چاہیے اس کے لئے آپ پرووربز ٹوینٹی ٹوی ٹوی دیکھ سکتے ہیں اور خاص طور پہ بہت بڑی بات میں آخر میں کہنے والی ہوں اگر ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے تو ہمیں یا ہم بڑے فکر مند ہیں یا ہم بڑے نراز ہیں بڑے کنسرن ہے جو نہیں ٹھیک ہو رہا تو اسے بڑی حکمت کے ساتھ شیئر کریں بچوں کو بتائیں اگر بچوں کا کنسرن ہے لیکن یہ نہیں کہ اس پہ بہت دراما کرنا ہے اپنا بڑا سین بنانا ہے تو یہ بھی اس میں بڑی حکمت کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لئے چھوٹی بات پہ گصہ کر دکھانا چھوٹی بات پہ کرنا اس سے بھی خراب ہو جاتی ہے خانص طور پہ گصے پہ کنٹرول نہیں تو سلوشن نہیں مل سکتا تو گصے پہ بھی قابول لانا جیزس آپ کو دکھائیں گے آپ کو سکھائیں گے اگر آپ اپنی زندگی خدا کو ہاتھ دیں سب سے بڑی بدروہ ہے گصے کا جو اس کے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے اور اتنا ایزی ہے جیسے آپ کو انگر آئے گصہ آنا شروع دعا کرنا شروع کر دیں جیسے کہ میری مگلین میں سات قسم کی بدروہ تھی بیماری کی بدروہ تھی گصے کی بدروہ تھی کسی بھی قسم کی بدروہ ہو سکتی ہے یہ نہیں یہ گصے کی بڑی بدروہ ہے تو اس پہ کابو جب آپ پا لیں گے تو آدھے سے زیادہ آپ کی پرابلم ہو جائے گی پھر آپ خوش رہیں گے کوئی مسئیبت آئے گی بھی تو آپ اس کا سامنا کر پائیں گے تو آپ جو فیملی کی میں جو آپ ڈیسائیڈ کریں کون سے دن کون سا کام کرنا ہے یہ نیک سنڈی چرچ کا دن ہے تو آپ کچھ اپنا کام شروع کر لیں اور ساری فیملی کا پروگرم خراب کر دیں یا پھر آپ نے اپنے فرنس کو کمیٹمنٹ دے دیا یا بچے کہیں جا رہے ہیں نو کمیٹمنٹ لیں یا نو کمیٹمنٹ لیں ان کے لیے جو ہے سٹرونگ ریلیشنشپ بنانے کے لیے کمیٹمنٹ لینا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے یہ مسیحت کا ایک چیز سب سے بڑا اچھا پیغام ہے اور نشان بھی ہے کہ جس فیملی جو دعا کرتی ہے وہ ہمیشہ اکھٹی رہتی ہے سو یہ کمیٹمنٹ بھی لینا ضروری ہے مشکل وقت آئیں گے بلکہ آ چکے ہیں جس طرح سے فیملی سٹوٹ رہی ہیں آپ اپنے ذرائع جھا کر دیکھیں کتنی پرابلم بیشک وہ بہر سے بڑے خوش لگ رہے ہوں لیکن اندر سے ان کا حال پوچھ کر دیکھیں وہ کتنے کو solve کر جیسے بھی تونے کر نہیں آپ نے بیٹھنا ہے as a family and you be surprised کہ آپ کے بچے آپ کو کتنی اچھے advice دیتے ہیں you know I talk to my kids I'm telling you surprise myself ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں پھر اب یہ بات ہے اس کا solution اس کا حال کیا ہونا heart attack آتا ہے blood pressure high ہو جاتا diabetes all sorts of things کیونکہ جب آپ دماغ پریشان ہے تو نہ آپ کھانے پہ وقت پہ کھا رہے ہیں اور جب بھوک لگی چاکلیٹ ملا تو چاکلیٹ کھا لیا چائے پیتے گئے سارا دن اگر کھانا نہیں ملا زیادہ دو دو سپون شگر ڈال کے تو بیماریاں تو آنی ہے کیونکہ سٹریس جو ہے اگر کوئی مسئیبت ہے تو اسے آپ discuss نہیں کریں گے تو بہت بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں جو فیملی سے پریشان ہوتے ہیں کام پہ جا رہے ہیں لیکن اتنے وہ ٹینسٹ ہے کہ کیسے وہ سمجھتے ہیں پورے دن کو پورا کر پائیں گے ایسے حالات میں ان ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور پھر اس سے فیملی یں ٹوٹ جاتی ہیں زندگی بھر دکھ جو انہیں لگ جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کئی فیملی جن کے شاید بچے جو ہیں فلی ڈیویلپ نہیں جانی کہ مطلب سپیشل نیڈ بچے ہیں ان پیرنٹ سے پوچھ کر دیکھیں وہ کتنا سٹریس ہے ان کے پاس کیسے وہ بچوں کو ریز کر رہے ہیں جن میں بہت ساری پرابلم ہیں لیکن ہم یہ ایڈوائز دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی جیزس کو نور لے آتا ہے جو کہتے ہیں رد کیے ہوتے ہیں لوگ جو برے ہوتے ہیں اس میں خدا میں آ کر وہ مچور ہو جاتے ہیں اسی کو کہتے ہیں کہ کرسچینٹی میں مچورٹی ہمیں ملتی ہے مضبوطی ہمیں ملتی ہے اپنے اپنے آلیے بھی اور فیملی فرنس کے لیے بھی تو آج میں نے بات جیسے کی ہے کہ رشتہ ہمارا فیملی کے ساتھ ریلیشنشپ کیسے ہم اسے پکتہ بنائے رکھ سکتے ہیں سٹرونگ بنائے رکھ سکتے ہیں اور کیسے وہ لانگ ٹرم آپ کے ریلیشنشپ اچھے رہ سکتے ہیں امید رکھتی ہوں کہ آج کے اس پیغام سے آپ نے برکت پائی ہوگی لیکن سب سے بڑا جو ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا وہ ہے ہمیں مچور ہونا ہے ہم نے ذمہ داری لینی ہے آج ہی اپنی فیملی ریلیشنز پہ کام کرنا شروع کر دیں مجھے ہفتے کے بعد آپ بتائیں گے آپ نے سچ کہتا اگر میں اینگر پہ گصہ ہے تو میں دعا کروں خوش ہوں تو میں دعا کروں پرابلم ہے تو میں دعا کروں کس سے کروں یسو سے یسو کے نام میں اور باپ آسمان پہ ہماری دعا کو سن لے گا اور اس کا ہمیں جواب ملے گا کہتے ہیں کہ گاندان کی خوشی جو ہے جو چھن چکی ہو ختم ہو چکی ہو فیملی میمبر نہ امید ہو اس میں خدا امید لے کے آئیں گے خوش ہی لے کے آئیں گے پیار اور پویتر تر لے گا گا بلیس یو اس طرح سے گلوری ٹیوی کو دیکھتے رہے گا اور میری دل سے دعا ہے کہ آپ کا گھرانا خوشحال گھرانا ہمیشہ بنا رہے گا بلیس یو لیو ٹیوی ٹیوی اور یہ نہیں بھولنا کہ گلوری ٹیوی کو فائننسز کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہم ان پروگرمز کو بنا کر آپ تک لاتے رہے گلوری ٹیوی کو آن ایر سٹے کرنا بہت ضروری ہے تاکہ جو ہے جیس کا یہ موسیقی